تاریخ کا ایک نیا موڑ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس موڑ پہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اپنی پاور کو پوٹیٹ کہیے الزام وزارت وزیر آزموں پہ آتا رہا کہ ہم لوگ اپنی پاور کو پوٹیٹ کرنے کی لیلیسلیشن کرتے ہیں وزیر دفاع پارلیمنٹ کے اختیار کی دفاع میں آ گئے قومی اسمبلی سے خطاب میں خاجہ آصف نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے قانون ناستازی کے خلاف ہے پارلیمنٹ اپنی حدود میں کسی کی مداقلت برداشت نہیں کرے گی سپریم کورٹ میں ہمارے سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے سابق صدر آصف زرداری کے سنسنی خیز انکشافات نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ کیا سابق آرمی چیف نے کہا کہ آپ کہیں تو میں اس سے استیفہ لے لیتا ہوں اور آپ لوگ الیکشن میں چلے جائیں میں نے اور مولانا نے منع کر دیا مزید بولے شہباز شریف کی نااہلے کی صورت میں وزیراعظم سندھ کا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں اکتوبر میں بھی انتخابات نہ ہو یہ سیاست دان نہیں مافیاس ہے عمران خان کا مخالفین پرفار کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک کا نظام تباہ کر رہی ہے ان کو ڈر ہے کہیں این نارو ختم نہ ہو جائے سپریم کورٹ کے خلاف واردات ہو رہی ہے اسمبلی میں چیف جسٹس اور ججز کے خلاف غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے ایک تو واضح ہے کہ الیکشنز تو ہونے ہیں دودہ تئیس میں اگر دونوں سائیڈز نے چاہا اور دونوں سائیڈز کا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر دوسرے آپشنز جائیں گے مشاہد حسین سید کو پنجاب کے انتخابات میں تاخیر نظر آنے لگی سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتکو کرتے ہوئے کہا فنڈز ٹرانسور بھی ہو گئے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دونوں فریقین نے چاہا تو الیکشن دو ہزار تئیس میں ہی ہوں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے تو قومی حکومت امرجنسی یا مارشلہ بھی لگ سکتا ہے نگران پنجاب حکومت کے نوے روز کا وقت مکمل ہو چکا شیخ رشید کا دو ٹوک احلان ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی اب غیر آہینے اور غیر قانونی وزیراعالہ پنجاب ہوں گے وکیل کو نگران حکومت کو چیلنج کرنے کا ٹاسک دے دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت آٹھ ججز کے خلاف ریفرنس زائر جسٹس ایجاز الاحسن جسٹس منیب اختر جسٹس مزاہر نقوی جسٹس محمد علی مزہر جسٹس آئیشہ اے ملک شامل ریفرنس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردابل کی سماکھ کے لیے بینچ کی تشکیل غیر آئینی ہے ریفرنس کی کوپی جسٹس فائز ایسا جسٹس تارک مسود جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی مجواہ دی گئی ججز میں لڑائے جھگڑے کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہے سپریم کورٹ کی سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید اعلامیہ میں کہا گیا کہ چہر قدمی کے دوران ججز میں تلک کلامی من گھڑت اور جالی ریپورٹنگ ہے جس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ججز سے متعلق جھوٹی خبریں چلانا قانون کی سنگین کھلا پڑتی ہے امران خان کے لیے ایک اور مشکل الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس مقرر کر دیا سمات چار رکنی بنچ 18 اپریل کو کورے گا پواہ چودری اور حسد عمر بھی کیس میں نامزد قید تھانوں کی پولیس علی امین گنڈاپور کے پیچھے راہنما تحریک انصاف تین روز کے لیے بھککر پولیس کے حوالے آسر گودہ کی انصداد دہشگردی عدالت پیش کیا سائے گا علی امین گنڈاپور بھککر پولیس کو تین مقدمات میں مطلوب تھے عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ریپورٹ میں بڑھتا مانی ہزارہ اور قرضوں کی سطح خطرنا قرار کہا کہ وفاقہ ستر فیصل بجٹ قرضوں سوت سبسیڈیز اور تنخواہوں میں خرش ہو جاتا ہے پاکستان غیر ضروری اخراجات سبسیڈیز ختم کر کے سالانہ دوہزار ساتھ سو تئیس ارب روپے کی بجٹ کر سکتا ہے اس حق دار کا ڈالر اکٹھے کرنے کا مشن آئی ایم ایف معاہدے کی رحم حائل ایک اور رکاوٹ دور یو اے ای نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر دینے کی تصدیق کرا دی چینی بینک سے تیس کروڑ ڈالر پاکستان کو مل گئے موفت آٹا سینٹر اب عوام کو مو چڑھانے لگے لمبی قدار میں لمبی خاری سیل پوائنٹ سے تھیلے غائب پیسل آباد اور میاچنوں کے مراقص پر آنے والے شہریوں کا پارہ ہائی سڑکوں پر نکل آئے سڑکیں بلوک کر کے حکومت پر خوب گصہ نکالا موسیقی